اسلام علیکم ویورز ویلکم ڈو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز آج ہم کریں گے ایم سی ایم تھری سیلوان کے لیسن نمبر ایٹ کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں نان وربل کمیونکیشن کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو جو اس کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں نان وربل کمیونکیشن کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے اچھا میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمپورٹنٹ سب لیسن ہیں آپ کا بہت زیادہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اور شارٹ کسٹنز کے حوالے سے بھی تو ایک اور آپ کو چیز بتا دوں میرا جو لیکچر لینے کے بعد ایک دفعہ آپ اس کی ریڈنگ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سو اوورویو میں آپ کو دے دیتا ہوں باقی آپ ریڈنگ اس کی ضرور کیجئے گا نان وربل کمیونکیشن کیا ہے ایٹ ایز انٹرپرسنل کمیونکیشن پہلا ایم سی گزاپ کا وربل کمیونکیشن کے ساتھ ساتھ نان وربل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے مطلب ساتھ جو سر ہلانا ہے ہمارا یا گیسٹرز ہیں فیس ایکسپریشنز ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ نان وربل کمیونکیشن کا ہی حصہ ہیں جو کہ ہم وربل کمیونکیشن کے دوران آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کو یوز کرتے ہیں پہلی چیز ہے اپیرنس اپیرنس کیا ہے ایک بندے کا آؤٹ لک وہ بندہ کس طرح کا ہے کپڑے کیسے ہیں اس کے ہیر سٹائل کیسا ہے ساف ستھرا ہے اس کی بوڈی کا سائز کیا ہے شیپ کیا ہے مطلب یہ ساری چیزیں جو بندے کی اپیرنس ہے یہ نان وربل کمیونکیشن کے اندر آتی ہیں اور ان کا امپیکٹ ہوتا ہے دوسرے بندے پر آگے فیشیل ایکسپریشن مطلب آپ کے فیس کا ایکسپریشن جسم کے باقی تمام حصوں سے زیادہ ہمارے ایک بندے کا اس کے فیس کا ایکسپریشن ہے اس کے فیس سے خوشی غمی غصے خوف وغیرہ اور حیرت وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے بندہ دوسرا آگے ہے آئی کونٹیکٹ ایک بندے کے ساتھ جتنا زیادہ آئی کونٹیکٹ بنا کے رکھیں گے اتنی زیادہ اس بندے کو بات سمجھ آئے گی مطلب یہ کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ آئی کونٹیکٹ بنایا ہوا ہے نا مطلب یہ اس چیز کا سگنل ہے کہ دوسرا بندہ ہماری بات سمجھنا چاہتا ہے ہماری بات سننا چاہتا ہے لیکن اگر دوسرا بندہ کا ساتھ آئی کونٹیکٹ نہیں بنا ہوا اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بندہ آئی کونٹیکٹ نہیں بنا ہوا لیکن بعض کلچز میں یہ چیز ٹھیک نہیں مانی جاتی مثلا گھر کا کوئی بڑا ہے ہمارا کوئی موزز بندہ ایسا جس کے ساتھ ہم جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے نا تو وہ برا محسوس کر جائے گا اس کو برا لگے گا سو آئی کونٹیکٹ کے اندر جو کونٹیکٹ کے اندر جو بھی چیزیں یہ ایمپورٹنٹ میں نے ایم سی کیوز کے حوالے سے ہائی لائٹ کر دی ہیں گیسٹر کیا ہے گیسٹر مطلب اشارے سوری جیسٹر بھی کہتے ہیں گیسٹر بھی کہتے ہیں اس کو جیسٹر کی اندر ہان میں سر ہلا دینا نا میں سر ہلا دینا ہاتھ سے منع کر دینا روک دینا مطلب کہ بغیر بولے جو بھی ہم کام کرتے ہیں جتنی بھی بغیر بولے ہم اپنے فیس سے اظہار کرتے ہیں چیزوں کا ہاتھوں سے اظہار کرتے ہیں وہ سب کیا ہیں گیسٹرز ہیں ہمارے ایک بندہ اپنی مٹھی کو زور سے بند کرتا ہے کلینج اس فسٹ اس کا مطلب ہے وہ گصے کو اظہار کر رہا ہے گصے کو شو کر رہی ہے یہ چیز اسی طرح ہے فوٹ ٹیپنگ ہے پاؤں کو بار بار تھپ تھپائی جانا پاؤں فنگر ٹیپنگ ہے فنگر کو ایک چیز پر بار بار مارے جانا اس کا مطلب ہے بندہ ہونائیڈ ہو گیا ہے تنگ آ گیا آپ کی بات سن سن کے آگے اسی طرح ہے گیسٹر تھم کا ایکسپریشن دو جاتے ہیں وہ پوزیٹیف سائن ہے کسی طرح اپنے جو فرسٹ فنگر ہے اور تھم کو ملا کر سرکل ایک بناتے ہیں جس کو اوکے کہتے ہیں یہ اوکے کا سائن ہے یہ بھی یہ گیسٹر ہے وی شیپ کے اندر اپنی دونوں انگلیوں کو پہلی کو شو کرتے ہیں اس کا مطلب فتح وکٹری یہ اس کا نشان ہے اسی طرح اپنا سر ہلانا ہے ہاں میں یا نہ میں سر ہلانا لیفٹ رائٹ سر ہلانا مطلب نہ اور اوپر نیچے سر ہلانا مطلب یس یہ ساری جزیں گیسٹر کے اندر شامل ہیں آگے ٹچنگ ٹچنگ کیا ہے مطلب یہ کہ ایک بندے کو ٹچ کرنا کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کے اندر بیک کیوں تھپ تھپانا اس کی کمر تھپ تھپانا پشت تھپ تھپانا اس کے کس کرنا ہک کرنا اس کے شولڈر پکڑنا ہاتھ ملانا یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ٹچنگ کے اندر شامل ہیں جس سے دوسرے بندے کے اوپر ایک امپیکٹ پڑتا ہے ٹچنگ کی ٹائپس بڑھتے ہیں جس سے آپ کو ٹچنگ جو ہے یہ ورڈ کلیر ہو جائے گا اس چیز کا پروفیشنل ٹچنگ اس کے اندر ایک بزنس پیپل ہیں لوگ بیٹھ ہوئے ہیں یا پھر ایک پروفیسر اور ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا آپس میں ملتے ہیں سلام لیتے ہیں مطلب یہ سب کیا ہے پروفیشنل ہے ایک باس ہے اپنے سپورٹی نیٹ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی کمر تھپ تپاہ دیتا ہے یہ ایک پروفیشنل ٹچنگ ہے دوسری ہے سوشل اور پولائٹ ٹچنگ مطلب یہ کہ راہ چلتے ہوئے بندے کو سلام کر جانا اس سے ہاتھ ملا جانا گلے مل جانا عید والے دن سب لوگ جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں دوسرے کو وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں دوسرے کے یہ کیا ہے سوشل ٹچنگ ہے آگے ہے فرینڈلی ٹچ کسی بندے کو گرم جوشی کے ساتھ گلے ملنا ہاتھ ملانا گرم جوشی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ عزیز و قارب کے ساتھ یہ فرینڈلی ٹچنگ ہے انٹی میٹ ٹچنگ مطلب لف کے میننگ میں آتا ہے ایکسپریسنگ لف اپنا پیار شو کرنے کے لیے کس کرنا ہگ کرنا یہ سب چیزیں انٹی میٹ ٹچنگ کے اندر شامل ہیں خیر آگے دیکھتے ہیں پوسچر پوسچر ڈسپلیڈ بائی انڈویجوال ان کمیونکیشن پروسسس آلسو ٹرانسمیٹ سیگنل آباؤ آ ویرائیٹی آف ٹنگ انکلیڈنگ سٹیٹس کونفیڈنس انٹریس اوپننیس بندے کا بوڈی پوسچر کی وہ بات کر رہا ہے کہ کس طرح کا ہے یہ جو ہے نا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ایک بندہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے نا ایک بندہ کیا کہتے ہیں اپنی بات بتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ اس کی بات کا امپیکٹ اس وقت زیادہ ہوگا جس ٹھم اس کا بوڈی پوسچر جو ہے وہ اچھا ہوگا اس کا بات کرنے کا سٹائل اس کی بوڈی پوسچر کو ظاہر کرے گا اس سے پتنے کے کونفیڈنس کا پتہ چلتا ہے کہ بندے میں کونفیڈنس کتنا ہے بندے کو بات کرنے کا کتنا طریقہ ہے یہ چیز جو ہے نا بندے کو پوسچر بندے کو کونفیڈنس کو بڑھا دیتا ہے انہاس کر دیتا ہے اس کے میتھرڈ آف کمیونکیشن کو کنورسیشن کے میتھرڈ یہ تھی جی پوسچر پوسچر سے آگے وائس اچھا وائس کے اندر بڑے انٹرسنگ چیزیں ہیں وہ آپ کو آگے بتاتا ہوں وائس ایک تو ہو سکتی ہے نا ایک ہی بات ہم نے کہی ہے وہ پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں غصے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کہی ہو اگر فرض کریں کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ چیز مجھے پکڑا دو اگر میں اس سے پیار سے کہوں گا تو اس کا امپیکٹ اس کے اوپر اور جائے گا روکیسٹ کروں گا اور امپیکٹ جائے گا غصے سے کہوں گا اور امپیکٹ جائے گا اسے آرڈر دوں گا اور امپیکٹ جائے گا بات ایک کہی ہے لیکن میری وائس جو ہے نا اونچی ہوئی نیچی ہوئی کم وائس میں بولا تیز وائس سے بولا یہ سب چیزیں نا میٹر کرتی ہیں دوسرے بندے پر کس طرح امپیکٹ ہوئی ہے کس طرح میری بات کا اثر ہوا ہے وائس کے ورڈز ہیں نون وربل وائس یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وائس کو شو کرتی ہیں آگے چیز ہے اس کے وائس کے اندر کیا اگر چیزیں شامل ہیں پہلی ہے لائیڈنیس لاؤڈنیس لاؤڈنیس کیا ہے آواز اونچی یا کم کتنی اونچی آواز میں آپ بات کر رہے ہیں کتنی اونچی آواز میں بعض اوقات ہم اتنی کم از کم اتنی اونچی اتنی آواز رکھنی چاہیے ہمیں کہ اگلے بندے تک ہماری بات پہنچ جائیں اگر ہم آواز اتنی سلو رکھیں گے کہ اگلے بندے تک نہیں پہنچے گی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمارا اگر اپنی آواز اتنی اونچی بنا لیں گے کہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے لڑا ہے یہ جھگڑا کر رہا ہے یا مجھے ڈانٹ رہا ہے یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے آگے پچ ہائی پچ وائس میں بھی پرسیوڈ ایز انڈکیشن ایکسائٹمنٹ اگر پچ اونچی ہوگی نا ہماری آواز کی تو جو شیلی آواز مطلب ایکسائٹیڈ ہے بندہ بہت پرجوش ہے لو پچ ہوگی تو مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے بندہ غصے میں ہوں یہ چیز شو کرتا ہے یہ ہے ایم سی گوز کے حوالے سے آگے ریٹ آواز کا ریٹ مطلب سپیڈ میں تیز بول رہا ہوں بہت تیز اتنا کہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں اتنا سلو بول رہا ہوں کہ اگلا بندہ تھگ گیا ہے بات سنتا بہت سنتا نارمل ریٹ رکھنا چاہے آواز کا نہ زیادہ تیز نہ زیادہ سلو یہ اس کی بات کرتا اگر ہے quality یہ different شیڈ کرنا ایک دوسر مختلف آوازوں کو differentiate کرنا یہ فلاں بندی کے آواز یہ فلاں بندی کے آواز ہے اس کو quality کہتے ہیں آگے ہے regularity regularity regular اور rhythmic voice will normally make you sound more confident جتنا آپ کی voice کا rhythm اچھا ہوگا اتنے زیادہ آپ کی voice میں confidence ہوگا اور irregular speech ہوگی جو ہو سکتا ہے وہ اگلے بندے کی زیادہ سمجھ میں نہ آئے یا دوسرے بندے کو مغالطے میں ڈال دیں شک میں ڈال دیں کہ یہ بندہ صحیح بھی بات کر رہا یا نہیں کر رہا regular mean simple دوبارہ آپ کو بتاتا regular مطلب کہ ایک speed سے ایک حساب سے بولتے جانا لگتار بولتے جانا ایک rhythm کے ساتھ بولنا اٹک اٹک کے بولیں گے رک رک کے بولیں گے تو اس کو irregular کہیں گے آگے ہے articulation articulation کیا ہے ہر word جو ہے clearly بولنا اتنا clearly کہ دوسرے بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے آگے ہے pronunciation pronunciation مطلب کہا ہے کہ کوئی بھی بات کرنے لگے grammatically کوئی غلطی نہ ہو grammatically جو ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہو لفظ صحیح ادا ہو pronounce ہو آگے silence silence کو بھی آگے بھی یہ discuss کر رہا ہے ادھر ہی دیکھ لیتے ہم silence کیا ہے as a type of nonverbal communication silence has implications for both written and verbal messages ایک بندہ چھپ کر گیا اس نے آپ کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ fully agree ہے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ fully چھپ کر جاتا ہے ایک gap دے دیتا ہے خموش ہو جاتا ہے مطلب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میری بات نہیں سمجھنا چاہتا میری بات agree نہیں silence یہ بھی بہت ایک important fact ہے communication کے اندر آگے time بعض cultures میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مطلب کہ time پر پہنچ بہت ضروری سمجھ جاتا ہے اور جو customers ہیں جو جن بندوں سے ملاقات کرنی ہیں وہ اتنی important نہیں آئے اس کے لیے تو وہ تھوڑا late آئے گا یہ چیز شو کرے گی کہ وہ زیادہ important نہیں ہے لیکن اگر کوئی customer ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ important ہے boss فورا time پہ meeting time پہ start کرے گا اس کا مطلب یہ شو کرے گی کہ یہ جو بندے ہیں جن کے لئے boss آیا ہے چل کے time پر وہ بہت زیادہ important ہے آخری چیز space space people in different cultures require different amount of physical distance for communication لوگوں کے ساتھ آپس میں distance کتنا ہونا چاہیے بہت زیادہ distance ہوگا یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے بہت close ہوگے لوگ بلکل کم distance ہوگا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مناسب distance ہونے چاہیے اگر 1.5 feet سے کم ہوگا distance تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بہت closer distance ہے distance جو ہے اگر normal conversation کرنی ہے اس کے لئے 1.5 سے 4 feet تک distance ہونا چاہیے اگر کوئی business کے related conversation کرنی ہے تو force لے 12 feet تک distance ہونا چاہیے تو یہ اوورال بات کی ہوئی ہے اس کے اندر باقی lesson کو ایک دفعہ مزید آپ لوگ دیکھ لی جیگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ملتے انشاءاللہ سمجھ میں ٹھیک کیر اللہ حافظ